اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لاہور کے ماسٹر پلین پر جو روڈا کے فیز 1, 2 اور 3 کی جو تیریٹری ہے وہ ایکسپلین کرنے والوں بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ لاہور کے ماسٹر پلین کے مطابق جو روڈا کی تیریٹری بن رہی ہے اس کو ایکسپلین کریں تو اس ویڈیو میں میں روڈا کی جو باؤنڈریز ہیں وہ آپ کو ان کے لاہور کے ماسٹر پلین میں ایک ایک پوائنٹ پر جو اس کی تیریٹری کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ایکسپلین کرنے والوں تاکہ ظاہر ہے کہ کل کو آپ پرابرٹی لیتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط بڑھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسے ایریا میں آپ کی پرابرٹی یا پلوٹ نہ آ رہا ہو جو کسی روڈا کی باؤنڈری میں ہو یا اس کی ابھی اپروول نہ ہوئی ہو ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے چینل سبسکرائب کے لیے آ کریں ویڈیو پسند آئی گئے تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اس کونٹینٹ کو تاکہ انفرومیٹیو کونٹینٹ سا پر پہنچیں ابھی آپ کے سامنے یہ میں جو میں آپ کو تھوڑا سا کلر سکیم سمجھا دیتا ہوں یہ روڈا فیز ون کی جو آپ کو روڈا پروجیکٹ فیز ون یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں نا براؤن کلر کی لائنز ہیں تو ان لائنز یہ جو ساری تیریٹری ہوگی یہ ساری روڈا کی ہوگی ٹھیک ہے یہ روڈا فیز ون ہے جو انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہے روڈا پروجیکٹ فیز ٹو بی ٹو فیز میں دو پورشنز ہیں ایک ٹو بی ہے اور ایک ٹو اے ہے ٹھیک ہے اسی طرح روڈا فیز تھری بنے گا میں ان کی باؤنڈریز آپ کو سٹارٹ کر دیتا ہوں کہاں کہاں سے مطلب یہ کون سے ایریا کو کور کر رہا ہے یہاں پر سب سے پہلے اگر میں اس کو زوم ان کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جیٹی روڈ ہے جیٹی روڈ جو پیچھے سے رنگ روڈ اگر آپ کو تھوڑا سا دازہ ہو جائے کہ یہاں سے رنگ روڈ آ رہا ہے یہ پیچھے سے پہلے ہربنس پورے والا ایریا آتا ہے نا یہ سارا یہاں پہ ہربنس پورے کا ایریا آتا ہے اس کے بعد آگے آ جائیں تو یہاں جیٹی روڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے رنگ روڈ چل رہی ہے جو پیچھے نارڈرن لوب اس کا چل رہا ہے نا تو جیٹی روڈ کے پاس والا جو پوائنٹ ہے تھوڑا سا گر آپ آگے آ جاتے ہیں یہاں سے تو جیٹی روڈ پہ یہاں سے یہ باؤنڈریز کی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ محمود بوٹی والا پوائنٹ ہے جہاں سے لاہور سیالکورٹ موٹروے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کے پاس یہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ جیٹی روڈ سے یہاں پہ ان کا روڈا کا جو ریزیڈنشل پروجیکٹ ہے چہار باغ وہ سارا تیار ہو رہا ہے یہاں پہ اس کا فیز دو آج کل جو ہے اس کی بوکنگز برا لی جا رہی ہیں اور ڈیویلپنٹ جو ہے فیز ون کی چل رہی ہے روڈا کے جو چہار باغ پروجیکٹ ہے یہ ساری جو ایریا ہے آپ کو تھوڑا سا انداز ہو رہا ہے پیچھے بی آر بھی نہر جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے ایدھر تو ظ دائرہ انڈیا ہے یہاں تو یہ سارا انڈیا بیچھے چلا جائے گا لیکن یہ بی آر بھی نہر ہے تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی آر بھی نہر کی تقریباً ساتھ ہی اس کی ٹیریٹری ہے اس طرف سے اور ادھر سے رنگ روڈ کے اس طرف جو ایریا ہے سارا یہ بیسکلی بلیک کلر کی جو سٹرپ ہے یہ رنگ روڈ ہے یہ جو لاہور رنگ روڈ کی پٹی ہے نا بلیک کلر کی جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ بالکل رنگ روڈ کے اگر ہم رائٹ سائٹ ہر پر بات کریں تو سارا روڈہ کی پٹیریٹری ہے اس طرح سے آپ اس کو سمجھ لیں ٹھیک ہے سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے جیٹی روڈ جہاں پہ جیٹی روڈ کا جہاں پہ ایک انٹرچینج ہے نا اس کے پاس ہی سی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیٹی روڈ اور یہاں سے رنگ روڈ رنگ روڈ کے رائٹ سائٹ پہ یہ سارا ایریہ ہے اور اس کا یہاں سے انڈ کہاں ہو رہا ہے جاہا کے ایک طرف یہ تو بی آر بھی نہر ہے نا یہ سارا آپ دیکھ لیئے ہیں اس کا ا پوائنٹ ہے نا یہاں سے لاہور سی الکوت موٹر وے تقریباً سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پوائنٹ سے یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ چلے جائیں تو یہ تو جیٹی روڈ کا جو کس کے انٹرچینج ہے کالا شکاکو انٹرچینج یہ وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں سے اس کی باؤنڈری اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ لاہور سی الکوت موٹر وے کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے یہ تقریباً انڈ ہو رہا ہے یہ سارا ایریا ہے وہاں پہ انڈ ہو رہا ہے یہاں پہ ریلوے کروسنگز ہیں یہ والی یہ ریلوے کروسنگز اس کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں اور یہ والا ایریا اس طرح سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ کونس ہے یہ لاہور سی الکوت موٹر وے کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کالا شکاکو کے پاس جو اس کا بہت بڑا انٹرچینج بنا ہوئے نا یہ وہ ہے پوائنٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں سے جیٹی یہ جو جتنا بھی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے روڈ یہ والا یہ لاہور اسٹرن بائی پاس کہتے ہیں نا اس کو لاہور اسٹرن بائی پاس کے نیچے والا جتنا سارا ایریا ہے نا یہ سارا روڈا میں ہے نیچے والا ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں تو یہ سارا یہاں پہ انہوں نے بیراج بنانا ہے فیز بن میں ٹھیک ہے یہ سارا یہ لینڈ انہوں نے کوائر کچھ کر لی بھی ہے کچھ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ پروسس ابھی چل رہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لاہور اسٹرن بائی پاس کے نیچے والا ایریا ہے یہاں پہ اکبال گارڈن وغیرہ بھی آتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ایریاز یہاں پہ آ جاتی ہیں یہاں پہ اکبال گارڈن جو روڈا سے پروف بھی ہوئی ہے ابھی ریسینٹلی اور یہ کی ایس کے یہاں پہ جا کے موٹر وے کا کی ایس کے ایگزٹ آ جاتا ہے ایم ٹو موٹر وے کا کی ایس کے ایگزٹ نہیں ہے جو یہ وہ والا پوائنٹ ہے تو آپ کو اندازہ نیچے نیچے والا ایریا جو نظر آ رہے ہیں یہ سارا روڈا میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پہ یہ ایم ٹو موٹر وے کا ایگزٹ ہے یہاں سے آ جائیں تھوڑا سا نیچے یہ سارا ایریا اس کو یہ سینڈوچ کر رہا ہے اس کو روڈا فیس ٹو بی کو یہ سارا ایریا یہاں سے یہ موٹر وے شروع ہو جاتی ہے موٹر وے کے اس طرف سارا ایریا اس میں لاہور موٹر وے سٹی جو لاہور موٹر وے سٹی نہیں آتی یہاں پہ یہ بھی اس میں آ رہی ہے ٹھیک ہے کوڑ عبدال مالک کے پاس جو بنی ہوئی ہے سائیٹی تو یہاں پہ یہ والا جو کوڑ عبدال مالک کا انٹرچینج آ جاتا ہے اس کے بعد آگے فیس پور انٹرچینج آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوڑ عبدال مالک سے اوپر پور والا ایریا اس کے اندر ہے ٹو بی والا اور ٹو اے والا ایریا جو ہے وہ فیس پور سے سٹارڈ ہو جاتا ہے فیض پور کے پاس کے روڈ ہے یہ والی ساری روڈ جانے یہ شرق پور روڈ ہے یہ شرق پور روڈ اس کے جو اگر ہم نیچے والا سارا آئریہ دیکھیں یہ والا شرق پور روڈ کے نیچے والا یہاں پہ شادمان انکلیف سوسائٹی ہے وہ آ جاتی ہے الرحمان فیس ٹو آ جاتا ہے الرازق گارڈن آ جاتا ہے الحرم سٹی آ جاتا ہے یہ میں نے سوسائٹی ہیں بھی آپ کو بتا دی ہیں روڈا میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس ساری لینڈ دریائے راوی تک دریائے راوی کے بھی تھوڑا سا آگے تک اس ساری کی ساری روڈا میں ہے یہ شرق پور روڈ ہے ساری شرق پور روڈ ہے شرق پور روڈ کے نیچے سارا ایریا اس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ الرحمان فیس ٹو بھی ہے اس کے علاوہ اب آپ خود دیکھ لیں میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ ایکسپلین کر رہا ہوں یہاں آپ کو لوکیشن پتا نہیں چل رہی لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ یہ شرق پور روڈ ہے اب آپ کو یہاں منشن نہیں ہو رہا لیکن یہ ساری شرق پور روڈ ہے شرق پور روڈ سے نیچے سارا ایریا روڈا کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سینڈوچ کیسے ہو رہا ہے یہاں سے شرق پور روڈ سینڈوچ کر رہی ہے اس کو اس طرف سے اور یہاں سے جو اس کو سینڈوچ کر رہی ہے وہ ایم ٹو موٹر وے کا لنک ہے اور آگے ٹھوکر نیاز بیک سے جو آن ورڈ ملتان روڈ ہے یہاں سے جو ملتان روڈ ہے اس کے اوپر والا سارا ایریا اس میں جو اس کی آجاتی ہے پارک ویو سٹی بھی آجاتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا ملتان روڈ سے اوپر والا ایریا سارا یہ ملتان روڈ سے سارا اوپر والا ایریا یہ مولن وال تک مولن وال تک یہ ختم ہو جاتی ہے جا کے مولنوال سے ختم ہو جاتی ہے یہاں سے شرکپور کے پاس ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا سینڈوچ ہو رہا ہے یہاں سے نیچے سے موٹروے کا لنک روڈ ایم ٹو کا اور اس کے علاوہ جو ملتان روڈ ہے یہ ساری اور اس کے اوپر جو ہے یہ ساری شرکپور روڈ آ رہی ہے فیسپور انٹرچینز ساری اس میں روڈا کا فیز ٹو اے بھی ہے اور روڈا کا فیز ٹری بھی ہے میں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں گوگل مائپ کے اوپر لے جا کے آپ کو ایک ایک پوائنٹ ایکسپلین کروں گا ساری کونسی روڈا کے اس فیز میں یہ ڈیفرنٹ فیزز میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے لینڈ آپ نے ساری سمجھ لی میں نے سٹارٹ لیا تھا جیٹی روڈ سے جیٹی روڈ سے اوپر والا سارا آریا آپ کو سمجھا دیا یہاں سے میں نے آپ کو جو روڈا ٹو بی کبھی سمجھا دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم بہت ساری لوگ سوائٹیوں کا پوچھتے ہیں اب خود دیکھ لیں یہاں پہ الرحمان فیز ٹو آ رہا ہے ٹھیک ہے الرحمان فیز ٹو الجلیل گارڈن کا لوگ پوچھتے ہیں وہ نہیں آ رہا اس میں الرحمان فیز سیون بھی نہیں آ رہا یہ بہت سارے لوگوں کا concern ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو وہ بتائی ہے جو کہ اس میں آ رہی ہیں کل کی ویڈیو میں گوگل مائپ ایکسپلین کروں گا اگر آپ کو مائپ ایکسپلین ہو گیا ہوگا یہ لاہور کا جو ماسٹر پلینس کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو گوگل مائپ ایکسپلین کروں گا اگر ویڈیو پسند آئیے تو آپ سبسکرائب کیا کریں چینل کو تاکہ اپ ڈیٹ اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ڈیسپلے ہوں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ